نہ پکانے کا جنجر نہ ویپنگ کریم نہ بیٹر کا جنجر پندرہ منٹر میں تیار ہونے والی یہ اتنی لا جواب ٹو این ون رسپی ہے نا کہ آپ کو کھانے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مینگو آئس کریم کی رسپی اسلام علیکم میں ہوں اروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ مینگو آئس کریم کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ صرف اور صرف پندرہ منٹر میں بنا کر آپ تیار کریں گے کوئی بیٹر کا جنجر نہیں ہے اس میں اور کوئی کوکنگ کا جنجر نہیں ہے لیکن یقین کریں یہ اتنی لا جواب آئس کریم بن کر تیار ہوگی اس سے ٹرائے کرنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جسے بھی بنا کر کھلائیں گے نہ تو سب کے موں سے وہاں نکلے گی اور نہ ہ اس میں کسی قسم کے کرسٹلز بنتے ہیں رسپی کو آخر تک دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور آپ کے لئے بہت زیادہ ہیل فول ہونے والی ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند تو آئے گی ہی تو اسے اپنے لائک بھی ضرور کرنا ہے اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بنا رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ کر کے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہیں ایک کلو آم اور بڑے سائز کا میں نے آم لیا ہے اس کو پیل آف کر لیں گے اور اس کو چنکس میں کٹ لیں گے تو یہاں پر میں نے آم کٹ لیا ہے باریک اپنے کیوبز میں کٹ کرنا ہے اس کو رکھ دیں گے فریج میں تب تک ہم نے دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے جوسر جگ اس میں ڈالیں گے ون تھرڈ کپ دودھ جو کہ کھلے دودھ کا میں نے استعمال کیا ہے فل فیٹ ملک کا استعمال کیا ہے اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر خوشک دودھ میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ چینی چار کھانے کے چمنچ آپ اونا آم کو چک کر لیجئے گا آپ کے آم کتنے میٹھے ہیں پھر آپ اسی حساب سے بھی چینی ایجیسٹ کر سکتی ہیں اب اس میں ڈال رہے ہیں ملک کریم فریش ملک کریم کا میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں جو کہ ڈیڑھ کپ کے جتنی کریم تھی اور اس کو اچھے سے گرائن کر لیں گے دس سیک منٹ لگا کے آپ نے اس کو اچھے سے گرائن کرنا ہے یا پھر اتنا کہ یہ کوانٹیٹی میں تھوڑا سا بڑھ جائے تو یہ دیکھیں دس سیک منٹ لگا کے میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ایک مولڈ لیں گے کوئی سب بھی مولڈ آپ لے لیجئے اب اس کریم میں سے آدھی سے زیادہ کریم آپ نے مولڈ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دینی ہے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے چل آؤٹ ہو جائے تب تک ہم اپنی دوسری تیاری کر لیتے ہیں اب جوسر میں میں نے تھوڑی سی کریم بچا لی تھی اس میں مینگو چنگز ڈال دیں گے آدھے سے زیادہ مینگو چنگز آپ نے یہاں پر اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کی سموٹھی تیار کر لیتے ہیں بہت اچھے سے آپ نے یہ سموٹھی بنانی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے زرات نہیں ہونے چاہیے بلکل یہ کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے اب جس بھی برطن میں آپ آئسکریم بنانے کا سوچ رہی ہیں اس میں آپ یہ مینگو سموٹھی ڈالیں اور اسی کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے مینگو چنگز جو ہم نے بچا لیے تھے اب لازمی ایک دفعہ ڈال کر آپ اسے ٹرائے کیجئے گا آئسکریم کو آئسکریم کے ساتھ جب یہ پیور مینگو کے چنگز موں میں آتے ہیں تو بہت ذائقے دار لگتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ ہر جگہ ایک ایک مینگو کے جو کیوب ہیں وہ پہنچ جائیں اب اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے یا پھر آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور تھوڑی بہت جم بھی جائے گے تو ایک گھنٹے کے بعد اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں مینگو آئسکریم بھی اور جو کریم ہم نے فریزر میں رکھی تھی وہ بھی کریم بھی تھوڑی سی ٹھک ہو چکی ہے تھوڑی سی جم چکی ہے اور جو مینگو کو آئسکریم ہم نے بنا کر رکھی تھی وہ بھی جم چکی ہے اب کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ٹو این ون کا ذائقہ ہمارے موں میں آئے گا اس کریم کا آئے گا تو کیونکہ نیچے جو مینگو آئسکریم ہے وہ اچھے سے جم چکی ہے اب یہ آپس میں کریم سفید کریم اور مینگو کی جو کریم ہے آپس میں مکس نہیں ہوں گے یہ اپنی جگہ پر ایزٹ رہیں گے تو تھوڑا سا آپ اس کو اوپر سے مکس کر دیجئے تاکہ اس کا نا لک اچھا آئے اور اس کے اوپر مزید مینگو چنکس ڈال دیجئے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو مینگو آئسکریم ہے جو پیور مینگو آئسکریم ہم نے بیس پر ڈالی ہے وہ ایزٹ رہے گی اور جو اوپر کریم ہم نے ڈالی ہے اور اس میں مینگو چنکس ڈالے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کو مکس بھی کیا ہے تو یہ اب دو ذائقے اکٹھے ہو جائیں گے اس آئسکریم میں اور جب آپ اس کو سرف کریں گے نا اپنے مہمانوں کو یا بچوں کو تو سب کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ ایڈر ٹائم جو میٹھی کریم کا جو ذائقہ آپ کی موہ میں آئے گا وہ ایک الگ ذائقہ دے گا اور جو پیور مینگو آئسکریم کا آپ کی موہ میں ذائقہ آئے گا نا وہ ایک الگ ہی ہوگا تو ایک ٹائم میں دو ذائقہ آپ کی موہ میں آئیں گے جو کہ کھانے میں بہت لا جواب رکھتے ہیں اس کو اب آپ نے سیٹ ہونے کے لیے کم سی کم بھی اوور نائٹ آپ اس کو لازمی رکھئے گا میں تو یہ ہی کہوں گی نہیں تو چھے سے سات گھنٹے کے لیے تو لازمی اس کو رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے آئسکریم کو تب ہی یہ جا کر سیٹ ہوگی اب یہ دوسرے دن میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھا رہی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ٹاپ کا اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا بیس کا دونوں ہی میں آپ کو چیک کرواؤں گی کہ کتنے لاجواب بنے تھے اور یہاں پر میرے بہن بھائی میرے سر پر کھڑے ہوئے تھے کہ جلدی سے ہمیں دیجئے ہمیں دیجئے تو یہ میں بہن کو دے رہی تھی ڈال کر اور بھائیوں کو میں آرڈی دے ہی چکی تھی ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کوئی کرسٹلیس میں نہیں بنے ہیں اور اتنی یمی بن کر تیار ہوئی تھی یقین کہنے یہ ساری آئسکریم اسی وقت ختم ہو گئی تھی اب یہ ہے بیس والی آئسکریم جو کہ ٹھک ہوگی تھوڑی سی یہ دیکھیں باہر سے آپ جتنی مہنگی آئسکریم لے کر ہم کھا لینا تو یہ تو ذائقہ ملا ہی نہیں کبھی مجھے اتنی یمی بن کر تیار ہوئی تھی اب دونوں ہی آئسکریم ہم ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے بیس والی مہنگو آئسکریم کے ساتھ ہی جب مہنگو کے چنگس موں میں آتے ہیں تو بہت ہی امی لگتے ہیں ایک بہت ہی آئیڈیل رسپی دی ہے اس کو آپ پارٹی میں بنا کر سب کر سکتے ہیں گھر پر دعوت ہے مہمان آ رہے ہیں بچوں کو بنا کر دینی ہے ہزمن کے لیے بنانی ہے تو ایک دفعہ تو لازمی اس میں مہنگو آئسکریم کو آپ ٹرائے کیجئے گا تو یہ تو تھی بیس والی اب میں آپ کو ٹاپ کا بھی دکھاتی ہوں کہ جو ٹاپ سے میں نے جو آئسکریم لی تھی اس کا لوگ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئسکریم اور اسی کے ساتھ کریم جو کہ فوراں سے پگھلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں مہنگو آئسکریم مہنگو کے چنگس اور یہ کریم جب یہ تینوں آپ کی موں میں جائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا تو دیکھا آپ نے کتنی آسان رسپی ہے بنانے میں جتنی آسان کھانے میں اتنی ہی لا جواب تھی فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ